اس کا سائز جو ہے وہ ہم یا تو سکوئر بریکٹ سے جو اپننگ سکوئر بریکٹ ہے اس سے کم کر سکتے ہیں اور کلوزنگ سکوئر بریکٹ سے ہم اس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر اس برش کی شیپس ہیں اس کی ہارڈنس اس کا سائز ہر چیز گیون ہے ہم وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اچھا جو ہمارا جو نورمل ایریزر ہے جو سب سے اوپر ہے ایریزر ٹول ایریزر جتنے بھی ہیں تین طرح کے ہیں سب کا کام یہی ہے کہ چیز کو ایریز کرنا چیز کو مٹانا اب ان کیس اگر آپ بیکگراؤنڈ لیئر کی اوپر ہونا تو یہ ایریزر جو ہے یہ والا یہ آپ کو ابھی یہ وائٹ نظر آ رہا ہوگا کرتا ہوا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مٹا رہا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ ایکچولی میں بیکگراؤنڈ لیئر کی اوپر ہوتے ہیں اور وہ لیئر لوکڈ ہوتی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہماری بیکگراؤنڈ لیئر اس ٹائم لوکڈ ہے تو ہے آپ ایکچولی میں اریزر نہیں کر رہا ہوتا وہ ایکچولی میں وہاں پر بیکگراؤنڈ کلر فیل کر رہا ہوتا ہے اب دیکھیں یہاں پر وائٹ کیوں آ رہا ہے کیونکہ ہمارا بیکگراؤنڈ کلر کیا ہے وائٹ تھا اگر میں اپنا بیکگراؤنڈ کلر ریڈ کر دوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ریڈ کلر ہمارا یہاں پر آنا شروع ہو جائے گا تو یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کا ایریزر اس طرح سے کام کرے کہ کوئی اور کلر دے تو آپ نے فوراں سمجھ جانا ہے کہ ہاں بھئی میں اس ٹرم اپنی بیک گراؤنڈ لیئر کے اوپر ہوں ٹھیک ہے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ میں اس ٹرم اپنی بیک گراؤنڈ لیئر کے اوپر ہوں ہاں اگر آپ اس کو لوگ ختم کر دیں لوگ ختم کر کے اس کو نارمل لیئر میں کنورٹ کریں تو پھر دیکھیں پھر یہ آپ کا ایریز ہی کرے گا پھر یہ آپ کا ایریز کرے گا پھر یہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہاں یہ کونسا کلر فل کر رہا ہے لیکن اگر آپ کی وہ لیئر لاکت تھی ٹھیک ہے جیسے یہ لاکت ہے تو پھر جو کلر آپ کے بیک گراؤنڈ کلر کے اندر ہوگا نا وہ کلر وہ فل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے ایریزر پھر آپ کا بیک گراؤنڈ کلر کے اندر جو بھی کلر ہوتا ہے اس کو فل اپ کرتا ہے یہ دیکھیں ٹھیک یہاں سے آپ اپیسٹری وغیرہ کنٹرول کر سکتے ہیں برش کی شیپ سائز جو آپ لینا چاہیں آپ یہاں سے لے سکتے ہیں آپ کو بہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ سائزز وغیرہ جو ہے وہ ایزی لی لے سکتے ہو اچھا میں اس کی ایک کوپی لے رہا ہوں تاکہ اوریجنل ایمیج ہمارے پاس پڑھی رہے ٹھیک اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں میجک ایریزر ٹول اب میجک ایریزر ٹول جو ہے یہ آپ کا سیم اسی طرح سے کام کرے گا جس طرح سے آپ کا میجک ٹول کام کرتا تھا میجک ٹول کیا کرتا تھا جہاں آپ کلک کرتے تھے اس سارے ایریے کو کیا کرتا تھا سیلیکٹ کر لیتا تھا سیمیلر کلرز کو یہاں پر بھی وہی کنٹیجیس کی پروپرٹی اویلیبل ہے کنٹیجیس کی پروپرٹی کیا کرتے تھے اسی لیٹ سے میں نے یہاں پر کلک کیا یہاں سے لے کر آگے کنٹینیوسلی جتنے جس ایریے تک اس کو سیم کلرز ملیں گے وہ کیا کرے گا اس کو ایریز کر دے گا لیکن اگر میں کنٹیجیس کی پروپرٹی سے چیک ہٹا دوں تو میں یہاں پر اگر میں کلک کروں تو اس طرح کا کلر پوری ایمیج میں جہاں جہاں اس کو ملے گا وہ اس کو کیا کر دے گا ایریز کر دے گا تو یہ آپ کا جو میجک کیا نام ہے اس کا میجک ایریزر ٹول یہ آپ کا سیم میجک وین ٹول کی طرح ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہی اس کا فلو ہے ورکنگ پروسس بھی سیم ہے پروپرٹی بھی یہ والی سیم ہے کنٹیجیس والی سامپل آل لیئرز کا آپ کو پہلے سے بتا ہے کہ تمام لیئرز سے سامپل لے لینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں کنٹیجیس کی پروپرٹی پر چیک تھا یہاں سے یہاں تک اس کو کنٹیجیس لی کلر ملے اور اس نے ایریز کر دیا لیکن اگر میں کنٹیجیس کی پروپرٹی سے چیک اٹا دوں تو یہ دیکھیں وہاں سے بھی ایریز کر دیا اس نے کیوں کیونکہ اس طرح کے کلرز وہاں پر بھی موجود تھے ٹھیک اس کے بعد جو بیچ والا ہے بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول یہ بڑا مزیک ہے بیک گراؤنڈ ایریزر ٹول یہ کیا کرتا ہے میں اس کا تھوڑا سا سائز کم کر لوں اس کے بیچ میں آپ کو پلس نظر آ رہا ہوگا اب یہ پلس کیا کرتا ہے پلس یہ کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا کرے گا ایک سامپل لے لیتا ہے لیٹس میں نے یہاں پر کلک کیا نا اب یہ اسی طرح کا کلر مٹاتا رہے گا اس طرح کا کلر ٹھیک ہے باقی کلر پر بڑا آرام سے کام کرے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مطلب وہ شیڈ اس کو جہاں جہاں ملتے رہیں گے یہ وہ شیڈ ملتا رہے گا اور یہ جو کیا کہتے ہیں کہ کنٹیجیس کی پروپٹی کے ساتھ ساتھ آ گیا کہ بھی تھوڑا سا چلتا جائے گا اگر آپ ڈس کنٹیجیس لگا دیں تو پھر بھی یہ تھوڑا سا مائنر مائنر سا کرے گا یہ بیسکلی کام ہمارا کرتا ہے جب ہمارے پاس کچھ کلیر ویز چیزیں ہوں ویزیبل چیزوں سے ملاد جیسے سکائے ہوتا ہے ہمارے پاس اگر اس کو آپ نے اریز کرنا ہے تو وہ آل موس سکائے جو ہوتا ہے اوپر اور نیچے جو اس کے جگہ ہوتی ہے وہ ذرا سا ڈیفرنس ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتا ہے چیز تو کیا کرتا ہے وہ وہاں پر ہی ہمارے پاس کام آ سکتا ہے اور اس طرح سے مطلب جہاں پر آپ کے پاس ایک سیپرٹ کلر ہو اب یہ امیج جو ہے ہماری اس میں ہر جگہ پر بلیک کلر اویلیبل ہے جہاں پر بھی یہ بلری امیج ہے بلیک کے شیڈز بیچ میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کار بھی بلیک یہ روڈ کا بھی کلر یہاں پیچھے بھی تو جہاں پر سپیسیفک کلرز ہونا وہاں پر یہ آپ کے پاس کام کرے گا ٹھیک اور یہ اس کی کچھ اور پروپرٹیز ہیں سامپلنگ یہ سامپلنگ کانٹینیوز پر اگر آپ کلک کر دیں گے تو جہاں جہاں آپ جاتے جائیں گے سامپل وہ ساتھ ساتھ لیتا جائے گا جہاں جیتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ سامپل لیتا جائے گا اور دیکھیں یہاں سے بھی کتنا کلیر للی وہ ایریز کر رہا کیوں کیوں کے سامپل وہ کیا کرتا جا رہا représ سامپل ساتھ ساتھ آگے ایڈجسٹ کرتا جا رہا ہے مطلب جہاں آپ جا رہے ہو اس چیز کو وہ سامپل لیتا جا رہا لیتا جا رہا لیتا جا رہا لیکن اگر آپ یہ جو ہے اس کی سیکنڈ والی پروپرٹی سامپلنگ ونس اس کی اوپر اگر آپ کلک کرتے ہو تو پھر آپ نے جہاں پہلی دفعہ کلک کیا نا اس چیز کو وہ سامپل لے لے گا اور اس طرح کے کلرز وہ ایریز کرے گا یہ دیکھیں اب یہاں کلیرلی وہ کلرز ہے یہاں سے کلیرلی ایریز ہوئے یہاں پر بلکل مائنر مائنر سے وہ کلرز ہے تو وہاں پر وہ بلکل مائنر مائنر سے اس نے وہ کلرز جو ہے وہ ایریز کیے اور یہ سویچیز والا ہے کہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ سویچ کرتا رہتا ہے مطلب جو بیک گراؤنڈ کا کلر ہوگا یہاں پر وہ سامپل لیتا رہتا ہے اب دیکھیں میں نے بلک سویچ کر لیا ہے میں نے اگرین ریڈ سویچ کیا اب کچھ بھی ایریز نہیں کرے گا کیوں کیونکہ یہ جو ریڈ ہے یہ کہیں پر بھی موجود نہیں ہے یہاں پر اس طرح سے تو وہ ریڈ کو ایریز نہیں کر رہا اب یہ میں نے بلک لے لیا بلک کو پھر سے ایریز کرنا اس نے شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ پتہ رہا سویچ کیسے ہوتے ہیں آپ کے فور گراؤنڈ اور بیک گراؤنڈ کلر آپس میں سویچ کس طرح سے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے ایکس کے بٹن سے اب جب ایکس کا بٹن پریس کرتے تو بیک گراؤنڈ اور فور گراؤنڈ کلر آپ کا آپس میں کیا ہو جاتے ہیں سویچ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہاں پر پینٹ بکٹ ٹول اور گریڈیٹ ٹول ہمارے پاس کلر فل اپ کرنے کے لئے کام آتا ہے ایک سولیڈ کلر فل اپ کرنے کے لئے چاہے آپ فور گراؤنڈ کرو چاہے آپ پیٹرن فل کرو اس سے ٹھیک ہے یہ آپ کا فلنگ کے لئے ہی کام آئے گا یہاں سے آپ جو مرضی کلر لے لو اس کلر کو لے کر فل کرو تو یہ آپ کا فل کر دے گا جو آپ کا یہ پینٹ بکٹ ٹول ہے ٹھیک ہے جی آپ بے شک جو مرضی کلر لے کر فل کرو یہاں پر میں نے یہ وائٹ لے لیا یہ دیکھیں وائٹ فل ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ آپ کسی سیلیکشن کے اندر کریں کسی جو ہے اوبجیکٹ کے اوپر کریں ٹھیک ہے تو تب بھی آپ کا کام کرے گا لیٹس سے ٹھیک ہے ہم نے پینٹ بکٹ ٹول لیا ہم اس کی اوپر کام کرتے ہیں دیکھیں اس نے اس پورے اوبجیکٹ کو وائٹ کر دیا اس کی اوپر کلک کیا اس پورے اوبجیکٹ کو اس کر دیا اس پورے کو اس نے وائٹ کر دیا تو یونیک کلر کی اوپر بھی کام کرے گا آپ کا یعنی اگر سالیڈ کلر ہیں ان کو آپ نے فل اپ کر کے چینج کرنا ہے ان کے اوپر بھی کام کرتا ہے یہ ادروائز آپ کا پورے کے پورے کینوز کی اوپر کسی نہ کسی ایک سیلیکشن کے اندر تو یہ کام کرے گا ہی کرے گا اس طرح سے یہ دیکھیں تو یہ ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ آپ اس سے کس طرح کا استعمال جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہو یہ دیکھیں ریڈ کلر لے کر اس طرح کی سیلیکشن جو کہ ہم شورٹ کٹ کی زیادہ تر استعمال کرتے ہوتے ہیں اب اگر میں اس سے اس کی اوپر کلر فیل کروں وہ دیکھیں اس نے اس پورے کو کیا کر دیا اس پورے کو اس نے وائٹ کر دیا تو کلر کے اوپر آپ کا کام کرے گا ابجکٹ کے اوپر آپ کا کام کرے گا آئیکن کے اوپر بھی بعض دفعہ کام کرتا ہے لیکن وہاں پر کلیرلی کام نہیں کرے گا اچھا جی اس کے بعد یہ جو 3d material ہے یہ ہمارا 3d کے پینل میں کام آتا ہے جس سے ابھی ہمارا ایس اچھ کوئی کام ہے نہیں کیونکہ ہمارا 3d پینل اوپن ہی نہیں ہے ہاں گریڈینٹ سے ہمارا کام ہے گریڈینٹ ٹول جو ہے گریڈینٹ کیا ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کلر کا مکسٹر دو یا دو سے زیادہ کلر کا جو آپس میں مکسٹر ہوتا ہے جو سوفٹ بلینڈ ہوئے ہوتے ہیں کلر آپس میں دو یا دو سے زیادہ اس چیز کو گریڈینٹ کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے سوفٹلی مکس ہوئے ہوتے ہیں یہ اور یہ بعض دفعہ ہم کافی جگہوں پر یوز کر رہے ہوتے ہیں اپنی شیپس کے اندر کربس کے اندر ڈیزائن کو ایک فیل دلانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پر کچھ آپ اگر یہاں پر یہ جو ڈراؤپ ڈاؤن کا آئیکن ہے اس کی اوپر اگر کلک کریں تو یہاں پر کچھ بنے منہ tojardauds جو پہلی لئے呢 جو پہلا گریڈینٹ ہوتا ہے یہ آپ کے radiant and backgroundいて ڈاؤ نظرم تسبب اللہ کی طولиш 20ig گرادل پہ لٹھیک ہیں اب بھی آپ کو white اور red کا میکشور را رہا ہو گا کیوں کیونکہ ہمارا پ Ellis وائٹ اور ریڈ میں اس کو آگر green کر دوں تو اب اگر آپ دیکھیں تو پہلا جو ہے وہ آپ کو transform make t Direction اور ریڈ کا نظرم آئے گا کیوں کیونکہ ہمارا foreground اور background یہ وございます ہے تو یہاں پر کچھ بنے بنائے گریڈیاٹس ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں ہم چاہے تو اس طرح سے لوڈ کر سکتے ہیں گریڈیاٹس انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کر انٹرنیٹ سے ہمیں بے تہاشا گریڈیاٹس جو ہے وہ مل جائیں گے بڑے اچھے اچھے ہم چاہے تو وہ ڈاؤنلوڈ کر کے لوڈ کر سکتے ہیں بڑی ایزیلی ٹھیک ہوگا جی ایک چیز تو ہوگی یہ کہ ہم بڑی آسانی سے جب ہے وہ لوڈ کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کچھ ہمارے پاس ٹائپس ہیں گریڈیاٹس کی ایک میں میں یہ وٹس اپ آف کرلوں مجھے بار پر جو ہے نا کڑنگ کڑنگ کر رہی ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ گریڈیاٹس کی کچھ ٹائپ ہے مطلب کس کس طرح کا گریڈیاٹس جو ہے وہ ہوگا آہ اب اگر ہم پہلے کی بات کریں لیٹس سے میں اسی کے اوپر بات کرتا ہوں ریڈ اینڈ آہ گرین کے اوپر تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جسٹ ایک کلک کر کے ایک لائن ڈرا کرنی ہے اب یہاں سے گریڈیاٹ اس طرف اس ڈریکشن میں آجے تو دیکھیں اس طرف بلکل ہارڈ وہی گریڈ کلر اس طرف بلکل ہارڈ جو ہے ہمارا ریڈ کلر یہاں بیچ میں ان کا میکچر ہو رہا ہے ہم نے بلکل یہ ہے یہ لینئر یہ آپ کا ہے لینئر گریڈینٹ کے ایک طرف سے کلر شروع ہوں گے اور دوسری طرف جا کر کلرز جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے یعنی کہ ایک طرف ایک کلر دوسری طرف دوسری کلر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جیسے یہاں پر اس میں تین کلرز ہیں لیکن اگر آپ غور کریں تو ایک طرف سے کلرز شروع ہوں گے یہاں سے شروع ہوئے دوسرا کلر آیا پھر جو دوسرا کلر تھا وہ واپس سے آیا یا اس کو آپ تیسرا کلر کہہ سکتے ہو کہ ایک کلر دوسرا اور تیسرا یہاں سے اگر میں شروع کروں تو ایک کلر دوسرا اور تیسرا ٹھیک ہے یہاں سے شروع کریں ایک کلر دوسرا تیسرا اس طرح سے تو یہ یعنی کہ لینئر یہ ہے کہ آپ کا ایک سائٹ سے سٹارٹ ہوں گے اور دوسری سائٹ پر جا کر جو ہے وہ آپ کا گریڈینٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ ریورس کرنا چاہیں تو اب پہلے ریڈ آئے گا بعد میں گرین آئے گا ورنہ ہم کیا کرے تھے ہم اس طرح سے کر رہے تھے تو پہلے گرین آتا تھا بعد میں ریڈ اگر میں ریورس ہٹا دوں تو پھر سے کیا ہوگا پھر سے وہی کلر وہی پیٹرن ہمارے پاس آئے گا یہ تو تھا ہمارا لینئر گریڈینٹ لینئر کیا ہے کہ ایک سیٹ سے شروع ہو رہا ہے دوسری سیٹ تک جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ریڈیل گریڈینٹ اب ریڈیل گریڈینٹ میں کیا ہوگا جیسے ریڈیس ہوتا ہے مطلب سینٹر سے ایک کلر سینٹر میں اور دوسرا اس کے باہر اگر زیادہ سارے کلرز ہیں آپ کے پاس اس طرح سے تو پھر بھی یہی ہوگا کہ ایک اس کے باہر دوسرے کا سرکل اس کے باہر تیسرے کا سرکل اس کے باہر چوتھا پانچویں سو آن یہ دیکھیں اگر آپ ریڈیل تو بیچ میں ایک کلر اس کے باہر اس کے باہر اس کے باہر یعنی کہ ایک سرکل کے اندر سارے کلرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں یہ ہوتا ہے آپ کا ریڈیل گریڈینٹ اگر آپ کو سرکل کے اندر چاہیے ہو تو ٹھیک ہے جی اس کے باہر آپ کا اینگل گریڈینٹ اینگل میں یہ ہے کہ ایک سائیڈ سے شروع ہوں گے یہاں پر اس طرح سے راؤنڈ میں ہوں گے پہلے ایک سائیڈ سے شروع ہو رہے تھے ہمارے پاس لینئر میں لیکن وہ ایک فلو کے اندر چل رہا تھا کہ یعنی کہ ایک سائیڈ سے پورا وہ کلر شروع ہو رہا تھا اس طرح سے اور دوسری سائیڈ پر دوسرا کلر پورا اس طرح سے لیکن اینگل میں کیا ہوگا اینگل میں یہ ہے کہ جس پوائنٹ سے آپ شروع کر رہے ہیں نا لیٹسے میں نے یہاں سے شروع کیا تھا اس میں جیسے 360 ڈگری ہوتی ہے نا اینگل کے اندر اسی طرح سے ایک پوائنٹ سے آپ شروع کریں گے اور اس طرح سے روٹیشن میں آپ اپنا کلر چینج کرو گے یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ہم اس طرح سے یہاں سے روٹیشن کے اندر گئے ہیں اور اس طرح سے ہم نے کیا اگر ہم ریورس کر دے تو کیا کرے گا یہ ریڈ سے شروع کرے گا یہ دیکھیں ریڈ سے شروع کیا اور گرین پر جا کر اس نے ختم کر دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اینگل گریڈینٹ ہے ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد آپ کا ریفلیکٹڈ ہے ریفلیکٹڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا مین کلر ہے نا وہ سینٹر میں آ جائے گا اور باقی دونوں اس کے اپوزٹ سائیڈ پر ریفلیکٹ ہوں گے جیسے ہمارا یہ گریڈینٹ ہمارا بنا ہوا تھا نا یہاں پر یہ والا اس پر بھی اگر آپ دیکھیں تو اب ہمارا پیٹرن تھوڑا سا چینج ہو گیا یعنی کہ یہ مین کلرز ہمارے بیچ میں آ گئے اور یہ باقی اس کے اپوزٹ اٹریکٹ ہو رہے ہیں یعنی کہ میرر ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کے باہر نظر آئے گا اب لینئر میں کیا تھا لینئر میں سیمپل شروع ہو رہا تھا اور دوسرے پر جا کر ختم ریڈیل میں کیا ہوا ریڈیل میں یہ ہوا کہ وہ کلر بیچ میں آ گیا ہمارا فور گروڈ والا اور دوسرا اس کے باہر آ گیا اینگل میں کیا ہوا اینگل میں یہ ہوا کہ ایک سائٹ سے شروع ہوا تری سکسٹی پر جا کر دوسری سائٹ پر ختم لیکن جو آپ کا یہ ہے کہنا میں اس کا ریفلیکٹڈ گریڈینٹ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کلر سینٹر میں آ جاتا ہے اور دوسرا کلر جو ہے وہ اس کے دونوں طرف دونوں طرف اپوزٹ اس کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح آگے آپ کے دائیمنڈ ہے دائیمنڈ کے اندر ایک بیچ پر دائیمنڈ کا شکل بن جائے گی ایک کلر کی اور دوسرا کلر اس کے باہر آ جائے گا یہ بھی سیمپل تھا ہی ہے دائیمنڈ والا کے بیچ میں جو ہے دائیمنڈ بنتے رہیں گے اور باقی کلر اس کے باہر آتے رہیں گے یہ دیکھیں ایک کلر باہر آئے گا باقی سب کا دائیمنڈ جو ہے وہ بن جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے دائیمنڈ بنتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ الگ الگ طرح کے گریڈینٹس ہیں آپ کے پاس اگر آپ ان کو use کرنا چاہیں تو کافی helpful رہتے ہیں بعض دفعہ background create کرنے میں یا کسی shape کو اگر ہم یہ گریڈینٹ دیتے ہیں تو وہ بڑا اچھی look آتی ہے اس کے اندر اس shape کے اندر یہ صرف color ہم اس طرح نہیں fill کر سکتے ہم کسی selection کے اندر بھی اس طرح سے کوئی selection بنا کر اس کے اندر بھی ہم لوگ fill up کر سکتے ہیں اس چیز کو یہ دیکھیں آپ صرف selection کے اندر fill up ہوا ہے ہم چاہیں تو کسی shape کے اندر بھی اس کو fill up کر سکتے ہیں کسی vector object کے اندر بھی اس کو fill up کر سکتے ہیں گریڈینٹ کو اور اسی طرح سے گریڈینٹ آپ کا illustrator میں بھی vector object کے اندر fill ہوگا جس طرح سے یہاں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو میں کلوز کرتا ہوں میں کوئی image دیکھتا ہوں میرے desktop پر پڑی ہو ایک image ہی پڑی ہویا ہم نے یہ بھی پرسوں evening کی کلاس میں clean کیسی سوڑی سی اچھا جی یہ جو آگے ہمارے پاس جو بھی tools آ رہے ہیں یہ ہمارے یہ جو چھے tools ہیں یہ photo editing کے حوالے سے میں copy لے لیتا ہوں یہاں سے control j کیا control j سے میری layer کی ایک copy آ گئی copy میں نے کیوں لی تاکہ جو ہماری original image ہے نیچے والی وہ safe رہے ٹھیک ہو گا جی اچھا جی اب سب سے پہلا ہے blur tool blur tool simply آپ کا کیا کرتا ہے کہ آپ کی چیزوں کو blur کرتا ہے جس کے اوپر بھی آپ اس کو apply کریں گے وہ چیزیں blur ہوتی ہونا شروع ہو جائیں گی تو جتنا آپ زیادہ blur کرتے جائیں گے جتنا زیادہ apply کرتے جائیں گے اتنی چیزیں وہ زیادہ blur ہوں گی لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہر چیز آپ کی equally blur ہو یہ نہیں کرنا کہ کچھ چیزیں زیادہ کر دیں کچھ چیزیں کم کر دیں اب یہ میں نے ہر جگہ پر تھوڑا تھوڑا سا apply کر دیا اس طرح سے i hope so ہمیں تھوڑا سا فرق دیکھنے کو ملے گا اور جیسی میں اگر اس کو ہٹاؤں تو اتنا خاصا فرق نہیں آیا بٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا بالکل آ چکا ہے ہمارا brush بھی بالکل soft تھا ہم hard والا brush لے کر چلتے ہیں ذرا پہلے سے ہمارا blur ہے بیک گراؤنڈ اتنا خاص ہمیں پتہ نہیں چل رہا لیکن ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں جو ہے نا اس طرح سے یہ دیکھیں شکل کے اوپر اگر ہم کریں تو شکل کے اوپر وہ دیکھیں blur وہ کر رہا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر ہمیں اتنا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ پہلے بھی ہمارا وہ background blur ہی ہے آپ کو میں اس face کی اوپر کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں جتنا آپ blur کرتے جائیں گے اتنا یہ چیز blur ہوتی جائے گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ جتنا blur کرتے جائیں گے اتنا blur ہوتی جائے گی اب تھوڑا سا background کے اوپر بھی فرق پڑا ہے وہ دیکھیں بلکل مائنر سا یہاں پر فرق پڑا ہے blur کا یہاں پر اگر آپ اس جگہ پر غور کریں گے اس جگہ پر یہ جو یہ جگہ ہے یہ پوائنٹ ہے یہاں پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مائنر سا فرق پڑا ہے blur کا کیونکہ ہمارا background بھی پہلے سے ہی blur تھا تو آپ simply blur tool آپ کا کسی بھی پوائنٹ کو blur کرنے کے کام آئے گا آپ selection بنا کر بھی blur کر سکتے آپ بینہ selection کے بھی blur کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ blur کرنا چاہیں وہ آپ کے اوپر ہوگا بس آپ نے کیا کرنا اس tool کو لینا اور apply کرنا شروع کر دینا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جو next ہے آپ کے پاس یہ ہے sharpen tool sharpen tool آپ کے ہم mostly use کرتے ہوتے ہیں edges جس وغیرہ کو یا corners کو sharp کرنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس طرح سے تھوڑا تھوڑا سا minor minor سا apply کرتے ہیں corners کی اوپر تاکہ ہمیں تھوڑی سی sharpness جو ہے وہ ملے زیادہ apply نہیں کرنا آپ لوگوں نے زیادہ apply کریں گے تو جیسے ہم نے last time بھی کہا تھا کہ اگر ہم ایک چیز کو اس کا جتنے بھی tools ہیں ان کا اگر آپ excessive use کرو گے تو یہ چیز کو کیا کریں گے یہ چیز کو آپ کے خراب کریں گے ٹھیک ہے تو excessive use نہیں کرنا کسی بھی چیز کا بلکل minor minor سا استعمال کرنا اور یہ چیزیں بلکل minor minor سا ہی effect لگائیں گی آپ کے image کے اوپر آپ کے object کے اوپر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بالکل یہاں پر غور کیجئے گا اس جگہ پر یہ دیکھیں آپ کو فرق جو ہے وہ تھوڑا سا نظر آ رہا ہوگا اور ادھر face کی اوپر اگر میں لاؤں تو یہ دیکھیں یہ ہماری تھوڑا سی sharp ہوئی ہے اور اگر میں اس کی sharpness کم کروں تو یہاں سے تھوڑا سا softness آگئی ہے تو یہ آپ کے edges کو ہم لوگ sharp کرنے کے لئے بعض رفع یہ ہے کہ face کے cuts وغیرہ کو بھی تھوڑا سا ہم اس طرح سے sharp کر دیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے تاکہ clearly visible رہے لیکن اگین ایک بات کہوں گا کہ ایک بات کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ sharp کر رہے لیکن اتنا زیادہ sharp نہیں کرنا کہ بھرا لگنے لگ جائے کیونکہ اگر اس کا excessive use کریں گے تو یہ پھر چیز کو اس طرح سے آپ کا یہ خراب بھی کرے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر excessive use کریں گے تو یہ پھر آپ کی چیز کو خراب بھی کرے گا آپ نے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ چیز ہماری خراب نہ ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد sharpen کے بعد آپ کے پاس smudge tool ہے یہ بہت کم use ہوگا یہ ہوتا ہے دو colors کو اس طرح سے آپ پس پہ تھوڑا سا blend کرنے کے لئے تھوڑا سا blend کرنے کے لئے یہ دیکھیں اگر آپ اس طرح سے اس طرح سے تو بہت ہی کم بہت ہی کم بہت ہی کم یہ use ہوتا ہے لیکن ہاں کہیں پر اگر ضرورت ہو اس طرح سے تو تھوڑا سا آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا آپ utilize کر سکتے ہیں لیکن اس کو مت ہی کیجئے گا تو بہتر ہے کیونکہ یہ ہمارا تقریباً پھر خراب ہی کرتا ہے image کو اگر ہم اس طرح سے کر بیٹھیں تھوڑا سا تو یہ ہماری image کو خراب ہی کرتا ہے ایسے لگتا ہے کہ ہماری تصویر کے اوپر جو ہے وہ پانی گر گیا ہے ٹھیک ہے تو نہ ہی کیجئے گا تو بہتر ہے لیکن اگر آپ کو کہیں پر ضرورت پڑے تو آپ بلکل مائنر سا بلکل مائنر سا آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں اگین ہم اس کی ایک copy لے لیتے ہیں اچھا جی ڈوج ڈول ہے آپ کا ڈوج ڈول آپ کا جو white colors ہیں ان کے اوپر کام کرتا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی white colors ہوں گے آپ کی image کے ان کے اوپر کام کرے گا ان کو مزید اس طرح سے تھوڑا سا bright کرنے کے کام آئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹھیک ہے لیکن اگین زیادہ excessive use نہیں کر لینا کہ برا لگنے لگ جائے اور بڑا دھیان سے بڑا احتیاط سے use کرنا ہے اسی کے مقابلے میں جو آپ کا burn ڈول ہے وہ آپ کا کام کرے گا آپ کے dark colors کے اوپر یہ دیکھیں shadows کے اوپر dark colors کے اوپر کام کرے گا وہ آپ کا تو یہ دونوں بڑا balance طریقے سے لے کر چلنے آپ لوگوں نے بڑا احتیاط سے use کرنے ہیں کہ کس طرح سے ہم لوگ کریں ان کو use ٹھیک اس کو dodge and burn دونوں کو ٹھیک ہے جی ان دونوں کو آپ نے بڑا احتیاط سے use کرنا ہے dodge آپ کا white کی اوپر کام کرے گا آپ کی highlights کی اوپر کام کرے گا ٹھیک ہے جی اور جو آپ کا کیا نام ہے burn ہے وہ آپ کا جو ہے black کے اوپر کام کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھ کر selection کر کے اگر آپ یہاں سے صرف ہاتھ کی selection کر لیں تو اس کے اوپر آپ اچھے سے apply کر سکتے ہیں اپنا یہ والا tool ہمارا تو ہم نے selection نہیں کی ہوئی اس لئے ساتھ ساتھ ادھر shirt پر بھی apply ہو رہا ہے دیکھیں shirt کے اوپر بھی white ہمارا وہ color آرہا ہے shade آرہا ہے دیکھیں ٹھیک ہے اچھے لگ رہی ہے اس سے بھی shirt اچھے لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو اور جو آپ کا burn ہے وہ آپ کے shadows کی اوپر کام کرے گا آپ کے black colors کی اوپر کام کرے گا یہ دیکھیں آپ کے black colors کی اوپر کام کرے گا آپ کا shadow sorry burn tool جو ہے آپ کا ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کب کہاں کس tool کو استعمال کرنا چاہ رہے ہو لیکن احتیاط سے کریے گا زیادہ استعمال مت کر دیجئے گا ٹھیک ہے جو last is sponge tool یہ آپ کا تھوڑا سا use ہوتا ہے اس طرح سے آپ ایسے سمجھیں کہ دونوں کو blend کر کے جو ہے نا colors کو sharp کرنے کے لیے مطلب colors کو کیا کہتے ہیں اس کو color کلر کو مزید highlight کرنے کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بہت کم بہت ہی کم یہ والا بھی بالکل مائنر سا use ہوتا ہے وہاں پر جہاں پر ہمیں color کو تھوڑا سا saturate کرنا ہو تھوڑا سا اس کو enhance کرنا ہو تھوڑی سی اس کی جو کیا کہتے ہیں جیسے پیلا color ہے تو اس کی کیا ہوتی ہے وہ پلاہت ہوتی ہے پلواہت ہوتی ہے مطلب اس کو بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے اگر سبز ہے تو سبز کو زیادہ بڑھانے کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر ریڈ ہے یہاں پر تو ریڈ کو زیادہ بڑھانے کے لیے یہ چیز use ہوگی مطلب ریڈ کو زیادہ بڑھانا جیسے یہاں پر اب blue ہے تو یہ دیکھیں blue کو زیادہ بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو colors کو enhance کرنے کے لیے use ہوتا ہے تو اس کو بھی بڑا احتیاط سے ہی use کرنا ہے کیونکہ یہ سارے tools جتنے constructive ہیں اتنے destructive بھی ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس نے بلکل اس کو شاپ کرنا شروع کر دیا اب اگر زیادہ آپ استعمال کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو پھر صاف پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ ہوا ہوا ہے یہاں پر تو بلکل minor minor سا یہاں سے آپ اس کا flow اور کم کر سکتے ہیں جب آپ کام کر رہے ہوں اس طرح سے flow اور opacity آپ کو پتا ہے flow ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کتنا color spray کرے گا تو آپ بہت کم کر کے پھر apply اگر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بعض دفعہ اس کی ضرورت ہمیں background کو enhance کرنے کے لئے پڑتی ہے کہ background کو تھوڑا سا enhance کرنا پڑتا ہے اس کے colors کو تو آپ وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں اس کو تاکہ وہ تھوڑا سا اور highlighted ہو جائے آپ کا background آپ کی picture اس کے آگے اور اچھی لگے تو یہ جو color ہوگا اس کو مزید enhance کرنے کے لئے استعمال ہوگا مزید اس color کو شاپ کرنے کے لئے جو ہے وہ استعمال ہوگا آپ کا یہ جو sponge tool ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا text ہے یہاں پر type tool type tool آپ horizontally بھی type کر سکتے ہو vertically بھی type کر سکتے ہو horizontally ہاں اگر ہم simple آپ کلک کریں تو یہاں پر آپ text لکھنا شروع کر سکتے ہیں جب آپ text لکھ رہے ہوتے ہیں اوپر اس کی کچھ properties آ رہی ہوتی ہیں color ہے alignment ہے یہاں آپ پر font کا size ہے ان ساری چیزوں سے آپ واقف ہیں font کی family ہے یہاں پر آپ ان سب چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اور یاد رکھیں جب بھی آپ نے text کو transform کرنا ہے تو shift کا button press کر کے کرنا ہے shift کے علاوہ کریں گے تو text آپ کا جو ہے وہ d shape ہو جائے گا اپنی shape وہ کھو دے گا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اپنے text کو جب بھی transform کرنا ہے تو shift کا button press کر کے transform کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ type tool لیتے ہیں اور آپ اس طرح سے click کر کے drag کرتے ہیں اور ایک box بناتے ہیں تو یہ اب آپ کا ایک paragraph count ہوگا یہ آپ کا paragraph text آ رہا نیچے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ سارا paragraph text ہے اور یہ simple آپ کا character text ہے یہ والا اوپر ٹھیک ہے اب اس کا کچھ panel ہے مزید اگر آپ یہاں پر جائیں character open کریں تو اس کی کچھ مزید properties ہیں جو ہم پہلے discuss کر چکے ہیں یہاں پر italic کر لیں ٹھیک ہے اور اب یہ فونٹ ہی ایسا capital میں ہی ہے فونٹ تو اس وجہ سے آپ کو capital ہی نظر آئے گا otherwise آپ یہاں سے small کر سکتے ہیں cap کر سکتے ہیں ہر ایک کو یہاں پر آپ color chain کر سکتے ہیں font family chain کر سکتے ہیں font کا size change کر سکتے ہیں یہ اس کی height line height ہے اور یہ character gap ہے کہ آپ character gap کتنا دینا چاہ رہے ہیں آپ اس میں یہ دیکھیں آپ یہ چیزیں adjust کر سکتے ہیں یہ اس کی length ہے آپ اس کی length کو stretch کر سکتے ہیں لیکن یہاں سے stretch کریں گے تو وہ چیز stretch out ہو جائے گی یہ دیکھیں تو یہاں سے مت ہی کیجئے گا اس کو hundred ہی رکھیے گا اگر آپ کو بڑا کرنا ہے ٹیکسٹ تو آپ جو ہے اس کو یہاں سے size سے بڑا کیجئے گا اس کو اس کے size سے بڑا کیجئے گا اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ یہاں پر values کو چھیڑتے ہیں ان values کو تو واپس آپ کو set کرنی پڑیں گی جب آپ next ٹیکسٹ لکھو گے تو یہ اس پر بھی یہی values apply ہوں گی یہ values میں کروا چکا ہوں کہ کیا ہیں یہ characters کے بیچ کا gap ہے اس طرح سے یہ بیچ کا gap دیا جا رہا ہے یہ ان کی line height ہے اگر دوسری line ہوتی تو ہمیں نظر آتا ہم auto پر رکھیں گے فیلال اس کو اس کو بھی میں zero پر رکھوں گا مطلب auto font کے حساب سے اور میں اس کو character کے اوپر apply کروں گا یہاں پر تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں یہ یہ دیکھیں line کے بیچ بیچ کا gap دو lines کے بیچ کا gap یہ جو میں بڑھاتا جا رہا ہوں اب یہ lines کے بیچ کا gap بڑھتا جا رہا ہے ٹھیک ہے آٹو کر دیتے ہیں ادھر ہی paragraph کی کچھ properties ہیں یہ یہ بھی ہم نے discuss کی ہوئی alignment کے حوالے سے mostly ہم یہ والی alignment use کر رہے ہوتے ہیں justify left والی ٹھیک ہے یہاں سے یہ gap ہے کہ left side سے کتنا gap ہونا چاہیے paragraph کو تو وہ دیکھیں left side سے gap آ رہا ہے اور اس کو zero کریں یہ right side سے gap ہے یہ پہلی line کو gap ہے اور یہ paragraph کے بعد یا پہلے کا gap یہ دونوں نیچے موجود ہیں تو یہ hyphen 8 آپ کا چیک ہوا ہوا ہے مطلب یہ hyphen 8 جو آ رہے تھے یہ والے کے word ابھی یہ والا ختم نہیں ہوا یہ والا word continue ہے اگر آپ ہٹا دیں تو یہ والا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ لگا رہنے دیجئے گا کہ ان کیس اگر آپ کا کوئی word incomplete ہو جاتا ہے تو آدھا یہاں آئے گا آدھا نیچے آئے گا تو تاکہ دیکھنے والے کو پتا چل جائے ہے کہ یہ word continue ہے کوئی مشکل پروپرٹیز نہیں ہیں آپ کو پہلے کروائی ہوئی ہیں آپ اگر ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے جی آ جائے گی کیا نہیں اچھا جی اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ اگر آپ کے پاس let'т یہوں سے میں پا تھہ لیتا ہوں اور ہم سرکل کا ایک پا تھے cran بناتے ہیں بناتے ہیں کسی دیکھیں وا ہے جسی پاس جب ہے ہمارے پاس جب کیا کرسکتے ہیں آپ اپنا ٹیکسٹ لیں اور یہاں پر جب آئیں گے اس کے اوپر پاث کے اوپر تو یہ آپ کے پات کے اوپر ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دے گا یہ دیکھیں یہ آپ کے پات کے اوپر ٹیکسٹ لکھنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے جی تو آپ اس طرح سے اپنے پات کے اوپر بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو آرینج بھی کر سکتے ہیں اپنا جو اس کورنر میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہ ہوتا ہے کہ پاتھ کے اوپر ٹیکس لکھنا پاتھ کے اوپر ٹیکس لکھنا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو پاتھ کریٹ کرنا پڑے گا آپ کسی بھی شیپ میں کریٹ کر لیں یہ جو ہے ہمارا سرکل اس میں پاتھ کر رہا ہوں یہ شیپ تھا پہلے میں نے یہاں کیا کیا میں نے یہاں پر پاتھ کر لیا اور اس طرح سے جب میں نے ایک پاتھ کریٹ کیا یہاں پر تو اب یہ میرے پار پاتھ آ چکا میں کیا کروں گا ٹیکس لوں گا اس کے اوپر جیسے ہی لے کر آوں گا تو یہ دیکھیں میرے اائیکن چینج ہو رہا اس کا مطلب ہے ٹیکسٹ آن آ پاتھ ٹیکسٹ آن آ پاتھ میں کلک کروں گا تو میں یہاں پر اپنا ٹیکسٹ پاس سیلیکشن ٹول لیناあ یہاں سے یہ جو پاس سیلیکشن ٹول ہے اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو یہ آپ کا سٹارٹنگ سٹر پسٹ کے governor لائنگ پوائنٹکہ کہ آپ کا ٹیکسٹ کہاں سے شروع ہو اور کہاں پر ختم ہو یہ دیکھیں باہر کی طرف آ گیا اس کو میں نے اندر کی طرف کر دیا یہاں سے کلک کر کے باہر کی طرف یہاں سے کلک کر کے اندر کی طرف کردیا اور یہاں سے کلک کر کے میں اس کو ملائی کر رہا اہم Pavλیا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہ اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہے یہاں تک ٹیکسٹ جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو موو کریں جہاں پر آپ کو رکھنا ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہ آپ اس کو اپنے حساب سے جہاں موو کرنا ہو آپ کو باہر کی طرف مو کرنا ہو آپ کو اندر کی طرف مو کرنا ہو باہر لائیں گے باہر کی طرف اندر لائیں گے اندر کی طرف اور جب آپ کا یہ سیٹ ہو جائے جہاں پر آپ کو یہ چاہیے اور لیٹ سے آپ کو یہاں پر چاہیے تھا سوری یہاں پر لیٹ سے آپ کو یہ یہاں پر چاہیے تھا تو آپ جس اوکے کریں تو یہ آپ کا ٹیکس دیکھیں اس طرح سے پاتھ پر آ چکا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایڈٹ کرنا ہو آپ کو اگین یہی پاتھ سیلیکشن ٹول لینا پڑے گا اور اس پاتھ والے سے ہی آپ کو کرنا پڑ لے گا یہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول سے نہیں ہوگا یہ دیکھیں کیوں کیونکہ ڈریکٹ سیلیکشن ٹول آپ کو پتا ہے کہ نوڈ اس کے اوپر کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو جس طرح کا آپ کا پاتھ ہوگا اس طرح کا آپ کا ٹیکسٹ ہوتا جائے گا اس طرح کا ٹھیک ہے اس ڈریکشن میں ٹھیک ہے جی پاتھ آپ کو بتائے تھے میں نے کہ آپ چاہیں تو یہاں پر پاتھ اپنے سیو کر سکتے ہیں اچھا جی یہ تو ہو گیا ٹیکسٹ کے حوالے سے اور اس طرف اگر آئیں تو ہمارا موسٹ امپورٹن پین ٹول اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں اس سے پہلے ہم اپنی شیپس کے اوپر آ جاتے ہیں شیپس جو ہیں یہاں پر آپ کے پاس ویکٹر شیپ ہیں آپ چاہیں تو ان سے یہاں سے پاتھ بنا سکتے ہیں اور شیپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ شیپ بناتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جس کلک کر کے اس کو ڈریک کرنا ہے اور آپ کی ایک شیپ کریٹ ہو جائے گی یہ والی پروپرٹیز جو ہیں یہ آپ کے سی سی سکس کے اندر نہیں ہے سی سی ورجن کے اندر ہے کہ آپ کے اس کے ایجز راؤنڈ کر سکتے ہیں اب لیٹسے میں یہاں سے چین ہٹا دیتا ہوں اور یہ والا ایج مجھے راؤنڈ کرنا ہے تو اس والے ایج کو میں اس طرح سے جتنا راؤنڈ کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہ والا ایج اتنا ہی راؤنڈ ہوتا جائے گا اور اس کو بھی میں کر لیتا ہوں اس طرح سے راؤنڈ تو یہ ایک فیچر ہے جو سی اے سکس کے اندر نہیں ہے لیکن یہاں پر ہے لائیو شیپ پروپرٹیز کا یہاں سے فل ہے کہ آپ شیپ کے اندر کون سا کلر فلپ کرنا چاہ رہے ہو یہ سٹروک ہے یعنی کہ اس کا بورڈر آپ اس کا سائز یہاں سے چینج کر سکتے ہو بڑھا سکتے ہو یہاں سے اس اس کا چیک کر سکتے ہو کہ کس طرح کا سٹروک ہونا چاہیے ڈاٹین لائن والا الائیمنٹ ہے کہ سٹروک اندر کی طرف ہو سینٹر میں ہو یا آؤٹسائیڈ ہو یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آؤٹسائیڈ سٹروک کیا ہوتا ہے انسائیڈ کیا ہوتا ہے اور سینٹر کیا ہوتا ہے کیپس ہیں جی کیپس ہم اگر راؤنڈ کر دیں تو یہ یہاں پر آپ کو اس طرح سے نظر نہیں آئے گا یہ سنگل پات پر نظر آئے گا آپ کو بٹھاں کورنرز آپ آپ کو نظر آ سکتے ہیں کہ کورنرز آپ اپنے راؤنڈ کر سکتے ہو بیولجز والے کر سکتے ہو کورنرز آپ اپنی شیپ کے سٹروک کے ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو یہاں پر اور یہاں پر یہ جو آپشنز ہیں ڈیش والے یہ بھی آپ دے سکتے ہو کہ کتنا ڈیش آئے جو ڈیش والی لائن ایمار یہاں پر ہائٹ اور ویٹس ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کچھ پروپرٹیز ہیں اور شیپ کی فل کے اندر آپ یاد رکھیں کہ فل کے اندر مطلب شیپ کے اندر کون سا کلر فل ہوگا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو یہاں سے سولیڈ کلر چاہیں تو یہاں سے فل ختم کر دیں یہ نن ہے مطلب کوئی فل نہیں ہے یہاں سے آئیں اور اگر آپ نے اپنی پسند کا کلر لینا ہے تو اس کے اوپر کلک کریں آپ کے پسند کا کلر پکر اوپن ہو جائے گا آپ اپنی پسند کا کلر لے لیں یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں آپ گریڈین لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اور جو نیکسٹ ہے یہ ہے آپ کا پیٹرن آپ چاہیں تو کوئی پیٹرن اندر فیل آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے شیپ کے اندر شیپ کسی بھی شیپ میں ہو سکتی ہے ضروری نہیں ہے صرف ریکٹینگل سرکل ہو کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں کوئی بھی سالٹ کلر فل یا کچھ بھی اس کے بعد یہاں پر کچھ پروپرٹیز ہیں یہ الائیمنٹ ہے کہ شیپ کو بیک سائیڈ پر لے کر جائے جائے شیپ کو فرنٹ سائیڈ ٹھیک ہے لیکن یہ ہم یہاں سے نہیں کرتے ہوتے ہم یہ کرتے ہوتے ہیں اپنے لیئرز کی مدد سے لیئرز کی مدد سے ہم یہاں پر شیپ کو اوپر یا نیچے کر لیتے ہیں اور یہ الائیمنٹ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہمارا اتنا کوئی کام نہیں ہوتا اور یہ جو ہے یہاں پر ہے نیو لیئر اب اگر مطلب کسی کا مائک ہونے گانلے آف کیجئے گا مجھے آواز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے اب لیٹ سے میں نے یہ یہاں پر رکھ دی شیپ اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پر اگر آپ اس کی پروپرٹی دیکھیں اس شیپ کی تو یہاں پر نیو لیئر ہے اگر میں کمبائن شیپ کروں گا تو اٹ مینز کہ نئی والی شیپ پرانی شیپ کے اندر جو ہے وہ مرج ہو رہی ہے ایڈ ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں لیکن اگر یہاں پر نیو لیئر ہے تو پھر کیا ہوگا جو میں شیپ بناوں گا وہ ایک نئی لیئر کے اوپر آ رہی ہے ہمیشہ ایک نئی لیئر کے اوپر بن دی ہے تو یہ کچھ پروپرٹیز ہیں اگر لیٹ سے میں یہاں سے سبٹریکٹ کرتا ہوں تو اسی طرح سے اگر اب میں سبٹریکٹ کروں گا تو یہ شیپ کیا ہو جائے گی پرانی شیپ میں سے سبٹریکٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں پرانی میں سے سبٹریکٹ ہو گئی ہے اگر میں انٹرسیکٹ کروں گا تو اب کیا ہوگا انٹرسیکٹ کرے گا یہ دیکھئے گا صرف کومن چیز رکھ لے گا اور اگر میں ایکسکلوڈ کروں گا تو صرف وہ عصہ غائب ہو جائے گا اور باقی سارا عصہ رہ جائے گا یہ وہی پروپرٹیز ہیں جو آپ پہلے پڑھیں ہیں اپنے اس میں سیلیکشن میں یہاں پر صرف ایک ایکسکلوڈ کی پروپرٹی جو ہے وہ ایکسٹر آ چکی ہے باقی ساری پروپرٹیز وہی ہیں جو آپ نے پہلے پڑھیں ہیں یہی سیم پروپرٹیز آپ کی یہاں پر سرکل کی اوپر راونڈڈ ریکٹینگل کی اوپر ٹھیک ہے یہ راونڈڈ ریکٹینگل ہے آپ کا اور آپ نے کتنے ایجز کو راونڈ کرنا ہے وہ یہاں سے آپ ڈیفائن کریں گے لیٹسے ہنڈر پکسلز میں کر دیتا ہوں اب ہنڈر پکسلز راونڈ ہوں گے یہ دیکھئے گا ہنڈر پکسلز کا راونڈنس آئی ہے اسی طرح اس کے بعد آپ کے پاس سرکل ہے آپ کے پاس پولیگون ہے اور پولیگون کی آپ یہاں پر سائیڈز دیفائن کرتے ہو کہ کتنی سائیڈز چاہیے میں نے ایٹ سائیڈز کہیں تھی یہ دیکھیں میرے پاس ایٹ سائیڈز والا پولیگون آ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لائن ہے یہ سیمپل ایک لائن لگانے کے آپ کو کام آتا ہے لائن دیتا ہے آپ کو اس طرح سے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کسٹم شیپس ہیں کسٹم شیپس کے اندر آپ کے پاس ملٹپل شیپس ہیں یہاں پر اویلیبل ہیں آپ چاہیں تو اپنی شیپ بھی بنا کر سیف کر سکتے ہیں سیف کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے آپ چاہیں تو انٹرنیٹ سے یہاں سے لوڈ کر سکتے ہیں شیپس یہاں پر all پر میں کلک کروں تو یہ زیری بھی see virgin کے اندر شیپس ہیں یہ ساری آ چکی ہیں میرے پاس اب یہ ساری شیپس ہیں یہ سارے vector object ہیں میرے پاس اچھے result کے اندر ہیں آپ چاہیں تو انٹرنیٹ سے بے تہاشا شیپس ڈاؤنلوڈ کر کے لا سکتے ہیں آپ جائیں تو اپنی بنا کر جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ کو کسی بھی چیز کو لیٹسے میں ایک یہاں پر کوئی شیپ بناتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو بنانی شیپ ہی پڑے گی ٹھیک ہے بڑی اٹھ پٹانسی ہم ایک شیپ بنا رہے ہیں بٹ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ لیٹسے یہ ایک شیپ ہے یہ والی آپ کا کر رہیں گے ایڈٹ میں جائیں گے ڈیفائن کسٹم شیپ اب یہ ہماری کیا بن دیا ایک شیپ بن گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک شیپ بن گئی ہے ہم اپنے یہاں پر کسٹم شیپ کے اندر آئیں گے تو یہاں پر ہم لاسٹ پر دیکھیں گے تو ہماری وہ شیپ آ چکی ہوگی یہ رہی وہ شیپ اور اب ہم چاہیں تو اس شیپ کو ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کلک کے اندر اب ہم نے اس کو شیپ کو ڈرا کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ چاہیں تو اپنی شیپ بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ انٹرنیٹ سے بیتاشا شیپ آپ کو مل جائیں گی آپ وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جتنی بھی شیپ ہوتی ہیں وہ ساری آپ کے نوڈز کے اوپر بنی ہوتی ہیں ایک دو تین چار چار نوڈز ہیں اس شیپ کے تب یہ شیپ آئی ہے یہاں پر اگر ہم ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لیں اپنا تو ہم اپنے ایک ایک نوڈ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر میں اس کو ڈیلیٹ کروں تو یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ ہو کر اس طرح سے شیپ ہو گئی یا اگر میں اس کو ٹرانسفارم کروں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آگئے اب یہ اوپن پاتھ ہے یہاں پر یہ پاتھ کلوز نہیں ہے یہ دیکھیں کیوں کیونکہ ہم نے بیچ والی لائن ہی ڈیلیٹ کر دی تھی آپ چاہیں تو ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول سے کچھ بھی کر سکتے ہیں سنگل سنگل نوڈ کو سلیکٹ کر کے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی شیپ ہے آپ اس کے ساتھ جو مرضی کریں سنگل سنگل نوڈ کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں اب لیٹسے یہ دیکھیں میں نے اس نوڈ کو سلیکٹ کیا میں اس کو اوپر لے گیا ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کر کے نوڈ کو میں اس طرف لے آیا اس طرف کر کے میں اس طرف لے آیا اس کو ٹھیک ہے جی اس طرف کر کے میں اس طرف لے آیا تو آپ کے پاس option ہے کہ ایک shape جو ہے آپ کے پاس آپ اس کے nodes کو جس طرح سے مرضی transform کر لیں اس کے لیے آپ کو direct selection tool لینا ہوگا direct selection tool path selection آپ جب path کے ساتھ کچھ کر رہے ہو کچھ چھیل خانی تب آپ کو چاہیے ہوگا لیکن direct selection جب آپ اپنی ایک shape کے ساتھ اپنے nodes والے shape کے ساتھ کام کریں گے تو direct selection tool لے کر کریں گے یہاں پر آپ کے پاس pen tool ہے pen tool most important ہے یہ آپ کو selection بھی آپ اس سے کرتے ہو آپ اس سے vector shapes بھی بناتے ہو یہاں پر اب یہ shape ہے تو یہ shape create کرے گا یہاں پر path ہوگا تو یہ ایک path create کرے گا جو بھی ہمارا path ہوتا ہے اس طرح سے ہم اپنے path کو تین چیزوں میں divide کر سکتے ہیں selection میں mask میں اور shape میں shape میں کیا shape ہو گئی mask کے اوپر کیا mask بن گیا یہ دیکھیں selection کے اوپر کیا یہ چیز ہماری selection میں convert ہو گئی لیکن اگر آپ یہاں پر shape لے لیں تو اب آپ جو بھی برائیں گے وہ shape بنے گی چاہے آپ open path بنائیں چاہے close path بنائیں یہ دیکھیں میں نے single line لگائی بس چھوڑ دی اب یہ میری open path ایک shape ہے یہ open path ہے کیوں کیونکہ path یہاں سے شروع ہوا یہاں پر جا کر ختم آپس میں ملا نہیں close نہیں ہوا تو یہ open path تھا لیکن اگر میں اس سے click کرتا رہا ہوں یہاں پر یہاں پر اب یہ جو points لگ رہے ہیں یہ کون سے points ہیں یہ جی یہ anchor points ہیں یہ دیکھیں یہ کون سے points ہیں anchor points اس طرح سے جہاں آ کر میں نے ملا دیا تو اب یہ close path ہے ایک proper shape بن چکی ہے یہ دیکھیں اب یہ vector shape ہے یہ ایک vector shape ہے تو pen tool سے آپ نے just کیا کرنا ہے click کرتے جانا ہے جہاں جہاں پر آپ کو اپنے points چاہیے تو اور وہ آپ کی ایک shape بناتا جائے گا ان points کی base کے اوپر ٹھیک ہو گیا جی لیکن اگر آپ کو curve چاہیے ہو تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر click کر کے drag کرنا ہے جس طرف آپ drag کریں گے اس کی opposite side پر آپ کو curve ملے گی دو curve handles آ جائیں گے ایک curve handle جو پیچھے والا ہے وہ اس curve کو دیکھ رہا ہے یہ والا curve handle آنے والی line کی curve کو دیکھ رہا ہے دیکھئے گا just میں نے click کیا ہے اور یہاں پر curve automatically آ گئی ہے یہ curve اس handle کی وجہ سے آئی ہے یہ جو ہم نے بعد میں جو دوسرا handle تھا ٹھیک ہے آپ again دیکھئے click کیا click کر کے drag کیا جس طرف آپ drag کریں گے اس کے opposite side پر آپ کو curve ملے گی دو curve handles آئیں گے ان کو curve handles بولتے ہیں اس anchor point پر دو curve handles ہیں ایک یہ ایک یہ جو یہ پیچھے والا curve handle ہے یہ تو اس پچھلی curve کو handle کر رہا ہے آگے والا جو curve handle ہے وہ اگلی line کو curve دے دے گا automatically تو اس طرح سے آپ automatically curve دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو آگے curve نہ چاہیے ہو آگے آپ کو جو ہے straight point چاہیے ہو let's say میں نے یہاں پر واپس ملانا تھا تو یہ دیکھیں گھوم کر واپس آیا مجھے تو straight ملانا تھا تو مجھے یہ والی curve ختم کرنی ہوگی یہ والا curve handle ختم کرنا ہوگا اس کو ختم کرنے کے لئے میں یہاں پر آؤں گا alt کا button press کر کے اس anchor point پر جیسے ہی click کروں گا وہ دیکھیں وہ ختم ہو گیا اور اب دیکھیں تو وہ میری straight line مجھے ملے گی اب دیکھیں مجھے میری straight line مل رہی ہے میں اس طرح سے click کر کے کچھ بھی کر سکتا ہوں اب اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ دیکھیں تو بعد میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو curve صحیح ہو جس point پر آپ کو curve چاہی ہو let's say مجھے اس point پر بھی curve چاہیے یہ دیکھیں curve چاہیے تو آپ کسی بھی point کے اوپر curve لے سکتے ہیں جسٹ آپ کو کہا کرنا ہے آپ کو drag کر کے click کر کے drag کرنا ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز آپ نے جب بنا لی for example تو آپ یہاں پر جو ہے add بھی کر سکتے ہیں anchor point اور delete بھی کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ان points کو یہاں سے tool لے کر add کریں anchor point یا tool لے کر delete کریں otherwise آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ line کے اوپر آئیں اور click کریں تو automatically add کر دے گا point اور اس کے ساتھ اس کے curve handles بھی add کر دے گا یہ دیکھیں لیکن اگر آپ کسی point کے اوپر جا کر click کریں تو وہ anchor point کیا ہے ختم ہو جائے گا وہ anchor point delete ہو جائے گا اور جو سب سے نیچے ہے convert point tool یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کا اگر تو curve handles available ہے نا تو ان curve handles کو delete کرتا ہے اب جیسے ان کے curve handles available تھے تو میں نے click کیا ان کے curve handles delete ہو گئے اب یہاں پر اس کے curve handles available نہیں ہے میں اگر click کر کے drag کروں گا تو curve handles آ جائیں گے اور اگر میں again click کروں گا تو اس کے curve handle ختم ہو جائیں گے اچھا دوسری مزے کی بات یہ ہے اس کی کہ جب بھی ہم اپنا direct selection tool لے رہے ہوتے تھے تو ہم کیا کرتے تھے ہم جب بھی اس طرح سے transform کر رہے ہوتے تھے تو دونوں curve handles اکٹھے move ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی ایک curve handle move کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ جو آپ کا convert point tool ہے یہ والا یہ select کرنا ہوگا اس پر آئیں گے تو صرف یہ ہی move ہوگا اس پر آئیں گے تو صرف یہ ہی move ہوگا تو یہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے اس کو utilize کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے بعد بیچ میں جو ہے ہمارے پاس free form pen tool ہے free form pen tool یہ آپ کا لیسو ٹول کی طرح ہے کہ جس طرف آپ جاتے جائیں گے اس طرف anchor points کی مدد سے create کرتا جائے گا اب یہ دیکھیں کتنے anchor points اس نے create کر دی ہیں آپ چاہیں تو اب ان کو بیٹھ کر delete کریں بیٹھ کر select کر کے کچھ بھی کریں یہ دیکھیں یہ اب آگے آپ کے اپنے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ اب آگے آپ کے اپنے اوپر ہے جیسے یہاں پر یہ دیکھیں polygonal ہم نے بنایا تھا ہم نے کیا کیا تھا ہم نے اپنی direct selection tool سے ان کو tools کو select کر کے اپنی مرضی سے آپ جو ہے transform کر سکتے ہو اس طرح سے جس طرح سے بھی آپ کا دل کریں ٹھیک ہے جس طرح سے بھی آپ کا دل کریں آپ ان کو select کر کے transform کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے جس طرح سے بھی آپ کا دل کریں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے direct selection tool لینا ہے اپنا اور اس کے مدد سے اس طرح سے select کرنے ہیں points اور ان کو آپ جس طرح سے مرضی transform کرنا شروع کر دو ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے آپ کے پاس zoom tool ہے زوم ٹول ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے زوم ان اور زوم آؤٹ کے لیے یوز ہوتا ہے لیکن اس کے لیے ہم شارٹ کٹ کی کنٹرول پلس کنٹرول مائنس آلٹ کا بٹن پریس کر کے اپنے ماؤس کا ویل اور اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ہینڈ ٹول ہے اس کی مدد سے ہم اپنے کینواز اس طرح سے روٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر یہ ٹول ہمیں ڈسکس کا اپنا سوٹ سکر اللہ اگر ہم پریس کریں تو ہم آجن اور آجن پیچ پلے یہắn پر کرنا ہے جسٹ اچہ پنٹ ریاست کرنا ہے اگر تیکھ دن پر lis خیلیٹ کریں یا سیڈکٹل ہو جای rss دوسرے روٹیٹ ہنڈ بیو ہے اس سے آپ اپنے اس طرح سے کی منز کو روٹیٹ کر کے دیکھ سکتے ہو آپ اس طرح سے آپ آپ رات جانے روٹیٹ کریں کینویس کو روٹیٹ کر سکتے روٹیٹ ہینڈ ٹول سے ٹھیک ہے جی اور ایسا چیز کا کوئی کام نہیں ہے صرف آپ کی جو ہے یوزابلیٹی کے لیے ہے کہ آپ کو کس طرح سے کس ٹائم کیا چیز کرنی ہے کس طرح سے اپنے کینویس کو دیکھنا ہے آپ اس طرح سے روٹیٹ کر کے اگر دیکھنا جائیں تو روٹیٹ ہینڈ بیو ٹول بھی ہے آپ کے پاس اور ہینڈ ٹول بھی ہے آپ کے پاس یہ کچھ ٹول سے اڈوب فوٹو شاپ کے جو ہم نے پڑھے ہیں باقی کچھ چیزیں اور بھی ہم نے پڑھے ہیں جیسے ماسک پڑھا ہے ہم نے لیئر ماسک پڑھا ہے ہم نے بلینڈنگ آپشنز پڑھے ہیں بلینڈنگ موڈز پڑھے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا تھا جی کلپنگ ماسک پڑھا ہے ہم نے لیکن وہ ساری چیزیں یہاں پر ڈسکس کرنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ ہم نے کی ہوئی ہے کیے تو یہ بھی ہوئیس ہے لیکن یہ صرف اور صرف ایک دفعہ ٹولز ہم نے جو ہے وہ ریکال کرنے سے جو کہ ہم نے کر لیے ہیں تو اب مجھے بتائیے سو تو نہیں گئے نہیں سیر نہیں سیر آسان سا تو ہے اڈوب فوٹو شاپ اتنا ایزی سا ہے سروکالہ آپ نے بتایا تھا یہ رائٹ رائٹ سائیڈ والی وینڈو جہاں پر یہ ہماری لیئرز بگر ہوتی ہیں یہ اگر ہائیڈ ہو جائے تو وہ کس مٹن سے واپس آ کرتی ہیں وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں تو آپ کیا کریں چھوٹے سے کونے کے آئیکن پر جائیں یہاں پر جا کر ری سیٹ ایسنشلز کر دیں ری سیٹ ایسنشلز کر دیں گے تو ہر چیز آپ کی واپس سے ایک دفعہ ری سیٹ ہو جائے گی جو ڈیفالٹ لیا اوٹ ہوتا ہے ادر بائز آپ یہاں سے وینڈوز کے میرو میں جا کر لیئرز کو لیایا جو 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 آپ کو چاہیے آپ یہاں سے کولرز کو لیا اوٹ آھ پاو ہے اور آؤ کالرز آ چکی ہے لیئرز آ چکی ہے آ آ Johnny آ چکی ہے آہ آیا دیکھیں یہ والی ایڈجسمنٹ آ چکی ہے یہاں پر ہے دیکھیں ٹھیک ہے تو جو آپ کو چاہیے آپ وینڈوز کے منتیوں میں سے جا کر اس کو واپس لے اوٹ یا آپ ری سیٹ ایسنشلز بھی کر سکتے ہو سر اگر ایک پینڈی کوئی لوگو ہو یا کوئی پکچر ہو تو دوسری سائٹ پر موو نہ ہو رہی ہو تو اس میں کیا ایشو ہو سکتا ہے یہ ی پیksi barب که ہو سکتا ہے آپ کو دوسری سکتا ہے آپ کو دوسری سکتا ہے آپ کو دوسری سکتا ہے آپ ک皮 Franz کے طرح سے بہترا hein